بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر محمد اسلام نارو صاحب جدو پاکستان بڑھے ہیں اس زمانے دے حوالاً تُس ہی اپنی یاد داشتہ بیان کر رہے سی گئے بڑی توڑی زندگی بھرپور رہ گئی ہے متحدہ ہندوستان تُس ہی دیکھیا پاکستان تُس ہی دیکھیا پھر تُس ہی جرمنی چی گئے اُتھے پڑھ دے رہا ہے اور تُس ہی جواب بھی کی تھی جرمنی میں چھوڑی امریکہ میں چھوڑی اوورسید پاکستان نہیں بھی رہے پاکستانی سیاستی توڑا بڑا کردار رہا کچھ یاد داشتہ اُس زمانے دیا ساڑھے شیئر کرو گے جدو متحدہ ہندوستان ہندوستان ہندوستی یا پھر جدو پاکستان قائم ہوئے بڑی مشکلات عوام ہوئی ہیں دونے سرحد دونے پاسے بڑے مسائل پیدا ہوئے خسادات ہوئے اُس سوال میں کچھ دس ہو گیا ساڑھے ناظرینوں میرا میرا جنب بھومی ہے جڑا او مشروعی پنجاب چھوڑا جہاں ہندوستان دا حصہ ہے میں اُتھے پیدا ہویا تے پھر سانو انیسا سنتالیچ جدو پاکستان بڑھے ہیں تے اپنی فیملی نڑوں تے ہی مطلبہ کہ جڑا پاکستان آگیا تے اے جنی سٹوری ہے پاکستان بڑھ دی اور میری زندگی تھی گاؤں دا نا سی کھیڑی ناؤد سنگھ زلا سی زلا لدھیانہ تے میڈل سکول سی ہوتھے ہوتھے میڈل سکول جو میں پڑھ دا سی میرا کزن ہوندہ سی حنیف نارو اسی دونے تقریباً ہم عمر میرے نارو کوئی دس مینے ہوتی آگا عمر چاسم تے اُتھے ہسی سکوچ بڑھ دے سا تے پاکستان بڑھ دیا جنگ عظیم دیا گلہ اُتھے جڑے بار ایک پڑھن دے ساڑھی گلی دے بار بلکل ہی بیپلی ہوندی سی بڑا بڑا درخت بڑی چھان گندہ سی ہو او دے ہوتھے گرمی ہیں جو خاصتا ہوتھے دپیر نو تے منجے اپنے گھر ہو لے آگے تے ہوتھے ڈا کے ہسی کھیڑ دے رہنے ساں مزور بجڑے کپے چھپا آنے ساں ہسی ہونا دی کھو گلہ سن دے رہنے ساں ہندو تے جنگ عظیم نیا گلہ ہوندیاں سی ہٹلر دی گال ہوندی سی تے ہٹلر کافی لوکان دے پاپولر سی اور پسند پہتیا جا دا سی کیونکہ وہ انگریزہ نے خلاف لڑ رہا سی اور ہندوستانی ایڈے ساں نا وہ ہندوستان دے بیچے اپنی آزادی لہی لڑ رہا سی انگریزہ کو آزادی لیا نہیں تو او مطلع کے جلی ساری زندگی پینڈ دے ایک زندگی سی ہو دا لائف سی کے سمدھی تے پینڈ دے وچے ایدر میں آج سکول سی وہ تھے ہندو بھی تیچر سکھ بھی تیچر سن وہ تھے مسلمان بھی تیچر سن استاد سن اور بڑی میند کرتے سن اور میند دے کوئی اس کی سمدہ کیسے خیال ہی نہیں سی کہ ایسی ایک دن ایک دوجہ کو جدا ہو جائیں گے یا ایسی اپنا گاؤں اپنا سکول یہ اپنی جڑی ساری اتھے دی زندگی ہے انو چھڑ گئے سنو کسی اور پاسے جاڑا پائے گا اس چیز دا کسی نو خیال ہی نہیں سی حالانکہ پاکستان مومنٹ سی جڑی او پاکستان بندی تحریک سی جڑی او دے بھی ہوتھے منو یاد ہے کہ سن چیلی دے الیکشن سی جی دے وچ پھرے پنجابیاں نے پنجاب دے سوپے دے وچ مسلم لیگ نو ووٹ دے کے جڑا کافی سیٹیں انہوں دلوا دیتیاں کہ وہ دی وجہ ناڑا فیرے ہے کہ جتوں پتہ چلے گئے بھی پاکستان بڑھیں گا اور پنجاب بھی ہوتا حصہ ہوئے گا لیکن اس وقت ہے جی واضح نہیں سی بھی ساڑا جڑا پینڈ ہے ساڑا جڑا سلا ہے اسی سمجھ دیتا کہ بھی پاکستان چاہے گا لیکن اس وقت کوئی واضح نہیں سی بھی کس طرف جائے گا تے لیکن وہ دے نال نال پھر جدوں ہے سارہ سلسلہ کے بعد دا گیا ہندوستان دی تقسیم دا پاکستان دے ہندوستان دے بچے تے ایجلی کمیونٹی سن ہندو، مسلمان، سکھ اینا دے اندر بھی جڑا ہے نا کوئی اختلافات پیدا ہوئے جی دا ذکر میں بات چکے دے کر آنگا کی اختلافات سن تے او دے چھ پیر پینڈ دے بچے میں مدرگا دیا گلن سن سن کے جرمنی دیا گلن انگلینڈیاں سننا جنگ دیا گلن یعنی ایتھے تاک کہ ایک حنیف نارو دے والد صاحب میرے جو دے تایا سانا او پہلی جنگ عظیم دے بچے لڑے سن پرتی ہو گئے سن اور ساڑی دے خاندانسی ہو دے بچ بھی مطلعہ کہ تقریباً ہر فیملی دا بندہ ایک او دے چی ضرور سی فوج دے بچ خیرے بعد ہی بعد اب زگیدہ بھی کیتا جائے گا مکسر تے فسادہ شروع ہو گئے ہندوستان دے بچے تے سکھانے مسلمانوں مانا شروع کرتا عملے شروع کر دیتے تے ایک عید دے دن سی تے عید دے دن حویلے خرچہ ہی چیز دا سی کہ نماز پڑھ دے ہیں کوئی سکھ یڑے دے ہیں کوئی حملہ نہ کر دے ہیں مہ چیز دے بچے جڑا سی وہ ایک مسلمان نے اپنے طور دے ہوتے کہ نماز دے جتے ہو رہے ہیں عید دی نماز ہوتے پہلا لائے آپنا کچھ کچھ جڑے یوں دیں جے میرے والد صاحبی شامل سان اور اے دروگ دروگ چھوٹے موٹے ہونا نکل ٹرنڈے چھنڈے اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی رینج ہو سکتے سی بھی ہونا نے رکھے سان کہ اگر کی عملہ ہوتا ہے تو پہ تاکے اتنوں رکھیا جا سکے ایسے طرح کنیا کول تلوارا بھی سن ہے جی تے اوکی تو لنیا سی میں نے اسی پتا تو ایک ہوتے سکھ جا رہا سی نا مہجید کلوں کی تے لانگ رہا سی سیکل تے اوکی سے غور پینڈ دا سی ہوتے جا رہا سی اوکی تے شور پہ گیا جی کہ عملہ ہوتا ہے عملہ ہوتا ہے عملہ ہوتا ہے سکھ عملہ تے مسلمان نے مہجید جو نکل جو ان کو اٹھ چھڑیا ہے جی اور انہوں نے زخمی کرتا اوہ اپنے پینڈ چلا گیا واپس اوہ دے پینڈ دے بچ بھی رہا سی بڑا غمہ غصہ سکھا دے بچ کے بھی اے جی دے مسلمان نے کھڑی ناو سنگ دے انہوں نے سانوں جڑا ہے اس سالت دے بچ پچھایا گا ساڑے بندے رو بے گناہ رو کٹ چڑیا رہے اوہ پورا ایک مجمع بن کے مطلبہ کے جڑا نا ساڑے پینڈ دے حملہ کر لئی منظم ہو کے ہتھیار لے کے جو بھی انہوں نے کھڑا ہے سن زیادہ ترنے سے چنیاں تے تلوارہ ہی ہوندیاں تھی انہوں نے کھڑا کوئی دونالی بندوق بھی ہاں بندوق کا سی ہو بھی پتہ نہیں کسی کھڑا ہے سی کھڑا نہیں سارے پینڈ سی جڑا مسلمان وہ اپنے کرانچ مقید ہو گئے چھت تے کھڑے ہو گئے مطلبہ کے دور اور نظر آدھے سن لوگ سکھ لیکن باہر مطلبہ ہر کوئی اپنا تعلیل آگے اندر بہ گیا ایک ساڑے پینڈ دا ایک سکھ سی کھڑی ناؤ سنگھ جڑا اے رنجیس سنگھ دا دادا سی جتے کھسٹی دور دیکھیا ہے اور اتھے انہوں نے ناؤ سنگھ بہت بڑا جگیردار سی اور نیرو نوی اپنی اور ہی کتاب ہجڑی ڈسکاوری آف لڈیا دے بچے دا ذکر کیتا ہے ناؤ سنگھ دا اے انہوں نے زیادہ نہیں تو انہیں ایک قلعہ بڑایا ہے ایسی ریمیار خان بڑا ہے تاریخی قلعہ سی ہو بارہ دری بنی سی ہوتے جاگے ایسی کھیڑ دے انہوں نے ساں کو کوئی فٹبالی وال کھیل دے تھا کہ دوسری اکیلا پھر ہوتے ایک بہت خوبصوری طلاب انہیں بنایا سی وہ طلاب دے چھالا مارکے نانوی ساں پھر سمادی وغیرہ انہوں نے ایسی دوسری اس طرح نہیں ہے اسٹوریکل مطلع کے اسٹوریکل پلیس جڑی کیڑی ناؤ سنگھ سے جیتا ذکر میں تفصیل کریں گا کوچھو دی مطلع کے میں کٹھا کریں گا معلومات ساری انفرمیشن بیند دے مطلق ایرگیشن سی جڑی میں مینچن کرتا جاماں لوگوں نے چھوٹ چھوٹے کتے سام زمین دے کوئی بھی گا دو بھی گے کوئی چار بھی گے تو کوئیں دے نال ہوندی تھی کوئیں دے نال جڑا ہے کوئیں کہن دے ساں ہجینا نوٹرنڈا لگیا ہوندی ہنسی تو بیل بیل انہوں نے چلا دے ساں بڑا ہی صاف شفاف پانی سراب کا کھیتہ نو سراب بھی سراب کر لئی دی تو بہت خوصورت اور کھیت لیل ہاں دے ساں تو فصلہ بڑیاں چیاں ہوندی ہاں سی بارشاں بڑیاں چیاں ہوندی ہاں سی تو میند دے جو بڑا بائی چارہ سی تو مطلع کہ مسلمان ہندو سکھ سارے اپنیاں ہوتاں نو ایک کچھا سلو کر دے سان ساہ دے نال گفتگو کر دے سان عورتاں جنیاں سان مسلمان آنیاں ہندو آنیاں یا سکھ آنیاں وہ کونڈکاردیاں ہونیاں سی مطلع کہ اگر ہن بزار جڑا ہوتھے بزار سی وہ دے جو کوئی عورت آ رہی ہے مسلمان ہیں یا کوئی ہو رہے ہو کونڈکارد کے مطلع یا کوئی ہندو ہے تو کونڈکارد گیا کے جاندی سی یا سکھ آ رہتے ہیں تو اس کی سمدیں مطلع باگی جلی زندگی سی ہو دی تو وہ پپلی ہے کے بڑا کٹ رہنا سی سارا دن شام نو اسی جانا سور چپڑ دے باگ وہ پپلی تھلے بڑا کھٹڑا ہے دی پرانی پنجابی دیاں کھٹ آنیاں دیاں وہ خیر وہ جڑا سندھوک سنگھ سی وہ کلے دا جڑا مجھے رہن دا سی ایک کو دا نو سنگھ دا تو پرانا چل دو دا کوئی دی سیداروں دی پیڑی چھے چلے آ رہے ہیں سی وہ دی بڑی دوستی سی مسلمان دا سارے آنا اور بڑا مددگار ہون دا سی ہمیشہ تے بڑی پیار محمد تنا مل دا سی اونو جو تو پتا چلیا کہ اس طرح وہ آ رہے ہیں پینڈ تے حملہ کر لئی وہ تے چلا گیا انہوں نے پینڈ تو پہلے روک لیا سارے آنوں اور انہوں نے اصل سٹوری درسی کی بھی اس طرح انہوں نے غلطی ہو نکل ہو گئی تے اس کے حالات رہے ہیں انہیں پھر کہا بھی اگر تسیہ پیا جانا ہے پھر میری لاش تو لنکے جانا ہے پھر وہ سارے واپس ہو گئے وہ حملہ سے یہاں ٹل گیا تے یہ تی نماز ہی میں اگل کرنا ہے کہ یہ تی نماز سے ایس طرح جڑا ہونڈ لگا سی قدور صاحب تو انہوں بھی مخاطب کرتے جاؤں گا تے پھر ایک دن جدو ہسی ہی اپنے گاؤں چو پینڈ چو نکل دیں ہسی میں نو یاد ہے کہ میرے وارد صاحب اسی ایک بسی سی نار ایک بڑا بڑا شہر جنو بسی پٹھانا کہنے سا بسی پٹھانا ریاست پٹیالے ویس سی بڑا بڑا زلہ سی ہو بڑی خوبصور جگہ سی بسی پٹھانا اور وہ جڑی اتھے ہسی اپنے جدو سالانہ امتھیان دے بعد پاس ہو جانا اگلی اقلات جانا ہسی تو کتابہ خرید دیتا جا گے بسی تو سی جو سانو ایسا کوئی شہر مزدیک ہو نہیں سی اور ہسی کتابہ لے آنیاں پھر ہی دے میں سکر باچ دیٹیل جی کرا گا وہ دی ہسی جلدہ بننی ہے لیٹی بنانی ہے تے ایتھے تاکہ ہسی سیاہی اپنی خود بنا دے سا پٹھیانے لگتے سا کل ماں اپنیاں خود کار دے سا ہے جی تے انہوں کتابہ دیا جلدہ ہسی بننی ہے پھر یہ آگے اگلے سالوں کتابہوں میں دیا جیڑا اگلے پچھو ساڑے آرہے سورسوں میں انہوں نے دے دنیا ہے جی بلکولہ نمو اسی اس سرہ محفوظ رکھنا کتابہ لوں اینیوی تے وہ تھے ایک دن شام دا ویلہ سی اثر دا ویلہ ہو رہا ہے بزار دے بیچے ایک سکھ جڑا کارپینٹر سی گالبانو ہے جی وہ آیا کھنے تو کھنے سی جڑا ساڑے گوڑوں سات اٹھکو سی ساڑے پھندر سی سی سبرالہ دلہ لدیانہ کھنے جڑا لدیانے سی شاہر سی بڑا اسی پیدل جاندے ساں بسی میرے والد صاحب جڑے ساں نا وہ سیکلتے چلے جاندے ساں اسی بھی پھر ہوتے سیکل چھوٹے ہوتے سیکلے اسی پہنڈ دے بچی پہلے وہ کاتھی تے چڑھ کے تا نہیں سی ہمیں بطلہ کہ وہ دے بچوں پہر پاک ہے نا تیونو چلاڑا زگوی زگوی بھی ہو جاندے سا تے اوتھے پھر اسی جڑا میرے والد صاحب کچھ ہندووں نے نال بسی گئے تو جڑے دوست جڑے نال ساں ہندو غالبان سکھ بھی نال سی انہوں نے کہا بھی اسی تو نو مبارکل ہی گئے کہ نہیں بلانا اسی تو نو آکھاں جنو بھی تو نو اڈریس کبھی بندہ راستہ ہی مل جاندہ ہے کچھ سکھ یا ہندو جڑا کے مسلمانوں نے خلاف یا نا اسی تو نو پھر اگر توسی بھی وچھو ساڑی نال ہو گئے تو اسی تو نو آکھاں گے پرندت جی تاکہ انہوں نے پتہ چلے اس طرح میں ایک گائر وچھ مینچن کرتا جا رہے ہیں پھر اگر وہ جڑا پھر کارپینٹر سی وہ نے سٹوری درسی کھنے دی کہ بھی آکھنے رواغ لاکھ تھی کافی لوگ کی مار چڑھ دینے ہوتے مسلمان تو اس ساری خبر پھنڈ دے بہت میں ہوتے خود سن رہا سا دی گلو غالب انہوں نے نالی کی جیولر دی دکان سی سنار دی تو اس سارے لوگ جو نو خبر پھیلی تک رہا رہوں گا آگی مطلع کہ بڑی تشویش ہوگی وہ تو پہلے بھی ایسی صورتیار موجود سی کبھی کیسے وقت بھی کوئی یہ مطلع ایسے پیدا ہو سکتے نہیں پتہ چل سکتے ہیں ایسی بھی بھی جدا ساڑھا زل آئے مطلع کے لدیانہ یہ نہیں آیا لدیانہ تو پہلے جلن در سی پھر آگے عمرت صاحب سی جدا جاہور دینالا جی ملدہ سی ہیں جی ساڑھا زلہ در سی نا بھی لہور عمرت صاحب جلن در تھی پھر لدیانہ تو اوٹھے اسی پھر مطلع باگے او جڑے کرنو اسی جدو آئے تے ساڑھے والد صاحب نے ساڑھی والدہ نے مہاں نے انہیں سوانسو سوانسو شروع کر دے تا اپنے کر دے نو تے بچیاں نو کیا بھی انہوں پیج دیو انہیں بچی پیج دیو کیونکہ راجہ جڑے پھٹیالے تھا سی راجہ سکھ انہیں امن ومان رکھیا سی اپنی ریاست چھ جیتا کہ بات دے میں اچھے وہ امن نہیں سی ریا لیکن اس ویلے انہیں امن رکھیا سی کوئی کسی انہوں نے مطلعات نہیں پاستا تے اسی جڑے نا بنو یاد ساڑے جڑے ساڑے 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 ساڑا جڑا کارسی ہو پکا سی اس ملے چھے والد صاحب اچھا کاروار سی اور پنڈ دے چچے اس بطلا کے خاندان ساڑا اچھا کھاندہ پیندہ سوڑا ہے مدے جاندہ سی تے والد صاحب کھیڑی تو جڑے ساڑے نکل کے او مختلف فرد میاں والی گیا ہے ہے جی پنجاب دا میاں والی پکھر آلا لکھا اتھے انہوں نے کوئی کام کیتا بھابل نگر رہے ہیں پھر رہی میار کھاں پاکستان بند تو پہلے رہی میار کھاں بھی رہے ساڑے نیران دے ٹھیکے لندے اندے ساڑے بیلڈ گاں دے مدلہ سلٹ کرنی جو نہیں ہے نیران بند ہو نہیں تیہا ہے جی جیل ہے ایلٹھے کبھی اب آجی گول سی یہ تو پاکستان بندے باد بنی ہے لیکن پہلے دی میں گل کرنا ہے وہ تو پتہ جلے گا میں اسی ری میار کھاں کہ میں پہنچے میں اس بار سے ذکر کر دیتا ہے خیر جی وہ تے کھیڑی دے بیچے اپنے پینڈ چے والد صاحب تے والد آنے حالانکہ وہ سامان سارا کا اردے اندر پہ ہے سی لیکن انہوں ترتیب دے کے سمیٹھنا شروع کر دیتا کنک سی جڑی اس پکے مکان چی پہی سی ہو تھا ایک ایسی یڑ اتھوں چکے نار کچھا مکان سی ہو دے جو بڑی سی ہو ایک زخیرے بات سے چھوٹی جی کھڑکی لگی سی وہ دے کنکیں ٹرانسفر کی تھی میں بھی لگا رہا او دے جھگال پر کنک دے بچ کوئی جڑے ایسے کوئی ویلیویبل چیزیں سینھ ہے جی او بھی میرا خیال آگے چھے دو دے بچ کی تے لوکاتیں ہیں تو اسی تا چلے گئے شام دا بیلہ سی سورج شاہ چپ چکے اسی تھی نکلے بسی واسدے ہن تُسی اندازہ کرو اسی تا شام نو نکلنے ہیں بسی واسدے حنیف نارودہ بھی سارے جڑے ساڑھے کزن نے نا دے پائی سا جی تو خون تو سی اے سوچو کہ بھی اسی سنو کوئی اسی خوف تا ہے سی کہ بھی یہ تے پینٹے حملہ ہونا ہے لیکن رسے جو کوئی سنو کے مطلق کے کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے اچھی کوئی کل نہیں سی اسی کو خیڑی ہوں تے پہنچ گئے وہ تے اپنا نشتہ دارا کھوٹ جا گئی والد تے والدہ ہوتھی رہے گئے ہاں جی پینٹ دے چی اچھا او دے ویچ دوسرے دنوں آ دے نے والد تے والد تے والد تے والد ساڑھے ہم ساڑے کل ہوندار سی سیکل بڑی بڑی سواری سی سیکل ایک وقت ہے کہ میرے والد ساہب لیا بسا ساڑا وہ تے بسا چلا دے ساڑا مدرہ کے کھیڑی سباہ یا ٹرانسپورٹ تے میرے والد ساہب پھر ریمیار کھاں نے چھوڑ گیا ساں ہمیشہ لئی وہ پاگڑا تھے پاگڑا ہی تے دیم بڑھ دا پیاسی اوٹھے تے ٹھیکہ لے لیا جا کے تو اوٹھے میں پاڑا تھے میں بھی جاندہ ہوندہ ساں والد سامنا تے اوٹھے مطلب آگے جنی ڈینامائٹ مار کے تے بھلاس کر دیتے پاڑا نہ توڑ لی دیم دوا سے جگہ منا ہو لئی جو پتھر چوک لیا جاندہ ساں والد سامنا دو چھوڑ چھوڑے میں بھی ہوتھے گیا تو اوٹھے پر مطلب آگے جڑا خور سورت پانی خور سورت پاڑ شہر روپڑ پہلا شہر سیکھڑا ہوتے تحسیل ریاض زلہ بسیدی تحسیل سی روپڑ اوٹھوں ہسی میرے والد سامنا دوسرے دن گلی دی دکھر تے جی دے سامنے پیپلی سی کولی جگہ سی پھر میرا ایک دو سکھ رہن دا سی میرے والد سا دوست سی ہو پہلے وہ سکھ رہے پہلے وہ سکھ رہا آندا سی تلسی شنگ تے وہ دے بچے ساڑے پڑھ دے سان ہاں جی وہ دے پتر بھی ایک فوج بھی سی تے وہ دے ایک بی بی سارے کپ شاپ جو میں ایک فیملی ہن دی ہے تے پھر سارا بہت جا چکی اسی نکل چکی سان لوگی کوئی کوئی ٹام ٹاما رہے گے اسی میری پھپی میرے ایک رشتے دے بیچ دادا مطلعہ کہ دادے دے کوئی پراہون ہے نہ کیا تے انیف نارودے والساں ایک این نیسی نہیں جانا انیف نارودے والساں اپنے امرو کانگریسی کہن دے ساں جدی پہلے جنگیں دیں لڑے بھی ساں تے انہوں نے بھی اسی کے دن کارچھاڑ کری جانا جڑی پھپی سی ساڑی مریم او کہن لگی بھی میرا پرائیت تھے میں ہم نہیں جانا حالانکہ والساں نے کہہ میں تو انہوں سائکل تے پہلے چھٹ آنا ہے تے انہوں نے تیار نہ ہوئے اچھا ہون جدو والساں سائکل لے کے نکلے کروں rehén ہی ان کے دن کارچھ رات دا شاکر ہیں کتران کان شاگر رو دبکار کبی بسکترین رحیٰاں بھی مرد کان ع pore تھے ساشت علی اس طلسط نپس انہوں نے بھی اس پارچھاڑ رو ہیں انہوں نے رو ک displے ہیں جب کس ملے گیر și اب وہ بھی مریم خیر اتھوں والدہ جنیسی نا مطلعہ اتھے نکڑتے سڑکتے بھی انظار کر رہی سی بھی آنٹے چلی ایسی ہے جی بینگے لیڈی بینگے عورت ہے جی وہ مردہ چنیسی کڑی ہے جی وہ جو والد صاحب نہ آئے وہ نے مطلعہ ہے والد صاحب نو آکے اتھے نکڑتوں چیتے کہ بچے چلے گئے انہیں توسری مطلعہ گئے تھے ہے جی تک بطلا کے بڑی سختی ناڑوانا وہ والد صاحب پھر نکڑ پہ سیکل تھے پھر والد صاحب داستے نے کہ ایک پینڈ آنا ہے باوڑ اور رنیا نے پینڈ سی سارا وہ سارے جو میرے کلاس فیلو بھی سن ہوتے ساڑے پینڈ بیڈلز کونچ پڑھتے سن ہوں ہے جی تو اتھو ساڑے کلاس فیلو بھی سن ہوتے وہ نے کٹ کی تہو تھے وہ کہنے جو رک جاؤ توسری جیتھے مقابلہ ہونا ہے تے ساڑے کلاس بدو کا بھی آئے والد صاحب نہ رکے وہ نکل پہ اچھا وہ آؤ انہ نے رستہ مختلف لیا بس ہی نہیں جان دا باوڑ نہیں سی آنا رستے جلی اصل رستہ سی لیکن وہ باوڑ بلوں گا ہے انہوں نے سمجھے بھی شاید صحیح سیف ہے کوئی رستے جی کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے تو اتھے پھر باوڑ تے حملہ ہویا سی بڑے لوگ مرے سن سکھانے مارتے سن سے رہ رہے میں اپنے دوستانوں کا جان ہوں ہوتے بسی ہستوال جو وزیٹری کی ترزی زخمی پیسہ ہوں خیر ہو میرے والد صاحب والدہ پہنچ گئے تو سیف لی چھوٹا بھوٹا سمان رکھے سیکل دے ہوتے ایتھے میں ایک پوائنٹ بڑا میں تینا ایتھے دسرہ چانہ ایک گال ہے میں جنہوں میرے والد صاحب والدہ سارے سامان ہوں صحیح طرح رینج کر کے اپنے اہمیں لا رہا رہے سا نا دوسرے کمرے آنچے تکن گنوں ہوتے چوکے ہوتے لا رہے سا نا ہے جی کیا رہا مطلب انہوں نے سوچے رہی سے زی واپسہ مانگے اور کی ہو سکتا ہے ہے جی مطلب یہ نہیں سی کہ بھی سان ہو ایتھے انہیں مطلب کے ساڑھے بار سے ہمیشہ لیسا نا ہتھوں مطلب کیسی جا رہے ہیں یہ بلکل ہے جی لیکن ہوتے بس ہی پہنچے دودھے در خبر پہنچ گئی یہ جی ہوتا مطلب کے لٹ لینے کار سارے میں جی اور چیز لٹی گئی ہے اور مطلب ہے کہ مار دیتے ہیں جنہیں بندے ہوتے ہیں نا ہی سی نکلے رہے ہیں تائے رہے ہیں ہنیب نارودی والد صاحب رہے ہیں جنہیں ساڑی بھوپی سی مریم پھر وہ ساڑے جنہیں مطلب ہے کہ مجھ سندھے چھو سیٹلنے ہیں جی ان تو فاتفوت ہوگے ہیں میرے جنہیں کزن سڑوں نے منچی منچی انہوں نے کہنے سن ہے جی پڑھے لکھے لوگ سن وہ تو کوئی کٹی ہونڈے دن ہوگا ہے اور ان سارے میں مار کے انہوں نے اچھا اگلا آتی سی تے والد صاحب دیجنی حال سی وہ کافی مطلب ہے والدہ دی وہ دے سندھے دونے حال سن دیکھو جی ایک ساری زندگی دی پونجی بنائی تے میٹیاں نے جہیر جوس رہے جمع کی تے ہیں جی اور یہ کہ میرے والد صاحب خاص طور تھے مطلب ہے انہوں نے کوئی دو سو پلیٹ بنائی سی ہیں جی جی نوکے کلی ہونڈی رہنڈی سی وہ تھے وہ ٹھوکرا یہ مزار چھینی نا بایدن آ لیاں انہوں نے موارے کلی ہے وہ کسی نوڑ تو بیا شادی تے وہ جن دے سن دو سو پلیٹ جی میں شادی ہونڈی سی کسی دی پینڈ دے چھے پھر وہ سارے پینڈے جان دے سن انہوں نے بیستر تے منجیہ کٹے گا دے سن برات واس تے تے وہ نمبردار دے دے رہ ہونڈا سی وہ بھی کو پینڈ دے رہ ہونڈا سی نمبردار تے اوٹھے مطلب ہے کہ ڈانیاں ہونڈی ہے ہمیں اپنی دلے نال جگہ ہونڈی ہے اندر سوڑا ہے تو اس کے سمدی سور ہے سور تیار اوہ مطلب ہے کہ دیکھو نا اے دے وچ میں اے مطلب ہے کہ بھی اسی واپس آگا گیا واپس کی آنا ہے پھر اوٹھے ہاسی بسی رہ ہے تے بسی ہاسی پھر ایک دن دیکھے ہاسی ساڑے کے رشتے دار ساڑا اوٹھے کھیڑی دے تیرے کے فوج سان میرے پائی سان اس ویلے فوج پڑے پائی وہ بندو سان جڑا پاکستان پڑ گیا سی وہ بندو سان جڑی تیرے ہیں تے وہ آکھ ر ٹھے پڑے پارن شہروں mooi ہوجند ہے وہ جڑے ہانا گا�بانا ابراہیم سی وہ جڑے مطلب ہے وہ بس ہی پہنچ گے فوجی گھڈی نال پوری نال وہ سکھ وایی انہا نال اور وہ گھنچان دے ترکھانے دے مطلب ہے کہ پڑ کیوں جو طرقوں پڑے جاندے سان اندے سامنے دے سامنے انداز کی بھی فوجی گھڈی جا رہی ہو اور وہ لگے سے وہ آئیں گے تھے وہ سکس پائی تھے اس طرح فوشوں سے پھلے وہ اس طرح سے پھلے وہ سکس پھلے وہ سکس پتے ہیں وہ اس جو پھلے جاندے سانوں نے سامنے ہوندہ سی بھی ہے تو جی گھڑی جا رہی ہے نا کوڑا مطلعہ کے کوئی حملہ نہ کریں یہ گھڑی تے وہ اسی اس دے وچھ مطلعہ ٹرک دے بہ گئے انہوں ساڑھے رشتہ دار سی اسی انہوں پوچھے آرہ سی بھی چلی ہے تو آلموسٹ اسی مطلعہ دکھتا کہ اسی بہ گئے وہ دی تو فیملی نے میں نہیں سی وہ مطلعہ کے درائب پہلے وہ پینٹ گیا وہ مطلعہ پوری جڑی وہ گار سے آرمی دی بلاتون انہوں نے لے کے پینٹ گیا ہوتے نے کہ اب یہ ایتے در سمسان پہ ہے ایتے در مار مو چھڑ دینے لوگ کوئی جلا بھی چھڑ دے گا وہ پھر انہوں سے بشی آیا وہ بشی جنہوں پہنچیا ہے وہ دو ہی ہونے مطلعہ کے ساسی جڑے میں ہی ہے نیز آر ساڑی میں ہی دوسری ہے جڑی ہے وہ دے ٹرک آج بہ گیا وہ جلندر شونی سانوں لے آئے رستج مطلعہ کے کئی سنسان سڑکاں کئی مطلعہ کے کچھ سکھاں نے اپروچ کی تا کہ بھی ہوتے کوئی مسلمان رکھے نہیں کہ آئے بھی یہ ملٹی شاہ ساڑی مدھ کرے بھی سیکھنے انہوں نے انگار کرتا تھا جی وہ اسی پھر آکے کچھ دن پتہ نہیں ہفتہ یا کوئی انہوں نے ساڑھے ٹینٹل آتا جی وہ تے چھونی دے چھ دل در چھونی چھ وہ تھے جی وہ ٹینٹل آیا تے نال ہی ایک بیلڈنگ بھی سی وہ تھے بے شمار جڑے ڈے 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 مسلمان سالنا وہ اپنے کراروں چھڑ کے تھے پہے سالا پوزے پہے سالا ٹھے تے ہوتی سوم دے سالا ہوتی تٹھی کر دے سالا ہوتی زارہ زارہ ہوتی اور روتی کھاں دے سالا ٹھے روٹی جھوٹی مطلعہ کے تھے ہوں ایدر ہوں میں مطلعہ یہاں نہیں سمجھے کہ کون سارپ کردہ سی لیکن وہ مل جانتی سی ایدر ادھر لے رہن دیسا میں راکے جو چونی جیتا مطلعہ کہ فتاب سعود کو نہیں سی نا تی پھر او تھے یعنی یہاں کپور طلعہ نیڑے سی ہوتے ریاست تھی کپور طلعہ ریاست ہندو ریسی ہندو نباب سی ہوتے تی او مطلعہ کہ او تھے جو مسلمان سن یا مسلمان سی کوئی نہیں وہ شاید چھائی خان دن دی یا مطلعہ نباب نی فیملی دی ساں اور تاں زیادہ ہو جیڑی بیللنگ سی نا دے جو مقیم سن تو میں یاد ہے کہ سنو ایک دو زندہ انہیں روٹھی دیتی فوجیانے تینٹ ساڑا لگیا سی تینٹ ساڑا لگیا سی تینٹ ساڑا لگیا سی پھو تے نالی نڑکا سی او تھے سنو سنو بس سولت ملگی پانی دی نہیں ہوتے لگیا دے نعة دے نڑکا ہے کہ نال ہے کہ کیمپ جی ہوا ہے اسی فوجی باہد صاحب ملو لگے نال دے پرند کدر ہے وہ تو کان خرید دی پھر پیائی ہو پھر اسی اپنی روٹی آپ کان لگے اس طرح دے مطلع کے پھر جڑا ہسی جلندر ہو چھوڑی چند دن گزارے تے اوٹھوں پھر ہسی سانوں پتہ چلے آئے کہ انہوں نے ٹرین جانی ہے پاکستان مال یہاں سمان سمون جی رکھے آنے چھتوری انڈی گنیاں چاہیے مال کٹی جانی ہے پاکستان کو پاکستان لوں کوئی مطلع کے ہو چاہیے اوٹھوں نے حصے چاہیے ہیں یا کیا سی ہے جی یا سمان ہو دے جی کچھ حصے چاہیے جی رکھے پاکستانوں پر جانا سی وہ پھر اسی ہو دے جی بے گئے سارے وہ سانوں نے لہور لے آئی تے لہور سی مطلع کے پھر جدو انٹر ہوئے کنزہ کار سانوں وہ مطلع کھانے چاہیے چاہیے چول چول لے آگے کیونہ نو مطلع پکے انہیں نے بھی چاہیے 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 انہیں نے بچے آگے جیڑا کھیڑی تو لے کے جیڑا لاہور تک سفر ہے جتے کہ پہلی ساری رات ہے مطلع بھاکی جیڑا والٹر کیمپ ہے والٹرم اٹھے آنا ہے پھر سارا پہنے لوگ کی زمین دے اٹھے تٹھی پہی ہے کہاں دے اٹھے ہی ہے جیڑا مطلع کے سفر ہے سارا انہوں کھیڑی تو ہے سارا اوہی جڑے کپڑے پائے ساراں جنے پائے ساراں نسے ہی ہوتاں تے اور کوئی دروی آتے زندگی چھوٹی موٹیاں میں میں نے نہیں یاد بھائے چھوٹی ہونی ہے مطلع کے چھوٹی بھٹی ہے جی اتھے مطلع کے ہونا کنہ ٹائم ہو گیا اچھا اسی پھر خیر لاہور لاہور پہنچ گئے لاہور ایک کیمپ جسا نمو مطلع گیا تھی رات گزاری ہے جی یہ کورت بچاری رو رہی سی کلی اور والی باز بھی کوری سی تے وہ بچاری بینڈ بینڈ کر رہی سی وہ پترنزیر تھا نمو بولیاں باجدیاں سی تھا نمو برچے باجدے سامن ہے جی وہ سامنے قتل ہوئے وہ بچے دوسرے جوان ہے جی چلو پھر لاہور دیاں یادنا اگلی ویڈیوز کرائیں میں ہیں خیڑی نو سنگھ تو سمجھو اسے لودھے آنے تو لاہور پہنچ گئے رہا ہاں اوپی جی ناظرین لودھے آنے تو لاہور تاہدی رپورٹ تنو پیش کیتی ڈارٹ اسلام نارو صاحب نے تے وہاں لاہور ایکسٹر کی انہوں نے دیکھیا کہ تنو اگلی کس طرح دسانگے اللہ حافظ کیسے رہے ہیں موسیقا موسیقی